دوستو ماں کو اپنے گارننگ چینل گروہنگ گھنٹینے میں بہت شامل دیت کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے کتنے پیار پیارے گریپس لگے ہوئے ہیں یہ گریپس کی پلانٹ ہے یہ میں نے کٹنگ سے تیار کیے تھے تو نیر بونڈ میں نے دسمبر 2020 میں کٹنگ لگائی تھی اور جنوری میں ان کو ٹرانس پرکا دیا تھا 2021 کی تو نیر باوٹ ان کی ایج اب 2023 ہے پڑا تو 2021 تیج نے اب اوٹ تین سال ہو چکی ہے ان کی ایج پہلے سال تھوڑا سلو گروہ کیا دوسرے سال تھوڑا ہو تیز اور تیسرے سال یہ کافی تیز ہو گئے ہیں کافی موٹی موٹی برانچیں نکالیں کافی پیارے پیارے یہ دیکھیں گچھے نکالیں پہلے سال نہ اس نے بالکل فرور نہیں دیا تھا دوسرے سال اس کا چھوٹا گچھا تھا یہ دیکھیں اتنا تھا تقریبا اس سال اس کا بہت بڑا ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے سیڈیڈ ورائیٹی لیکن وائٹ ہے بہت میٹھا تھا میں نے پیچھ دوا کھایا تھا کافی میٹھا تھا لیکن یہ اپنا پورا سائز نہیں نکالا تھی دیکھیں کیسے لمبا سائز ہے اس کا ورائیٹی کا نام مجھے نہیں یاد کیونکہ کٹنگ مکس ہو گئی تھی میری ساری میں بس بہت ورائیٹی تھی پہلے تو میں بھول بھی گیا کہ کونسی ورائیٹی ہے یہ ولی یہ ایک ہی ورائیٹی ہے جس پر اتنا لگا ہوا ہے یہ تھوڑا لمبے میں ہوتا ہے یہ دیکھیں لیکن ہے یہ سیڈیڈ اور وہ دیکھیں یہ گول والا یہ گول ورائیٹی ہے یہ دیکھیں یہ بھی گول والی کیا ہے یہ گول ہے سوری یہ چھوٹے ہیں کیونکہ اس نے انہوں نے باد میں اٹھایا پھال اس نے پہلے اٹھایا تو اگر آپ اپنے گھر میں گریپ لگانا چاہتے ہیں تو سب سے کچھ چیزوں کا وہ کریں دھیان رکھیں اس کو نیچے نہیں پھلانا ہے یہ دیکھیں میں نے نیچے تاں کٹنگ لگائی تھی ان کو ایک اٹھائی بنا کے اوپر چڑھائے دیں اور ایک دو تین چار پانچ کٹنگ ہیں پڑی یہ تھومسن کی ہے یہ تمہیں یاد ہے کیونکہ میں نے الگ لگائی تھی ہے لیرنگ کر کے یہ کٹنگ ہے پڑی یہ ہے یہ ہے تو یہ دونوں ایک ہی ہے یہ اس کا مہینی پتہ اس نے نہیں اٹھایا میکہ میں ابھی تک پھل پیچھے سال تو نہیں اٹھایا تھا اس سال مہینی پتہ اٹھایا تھا یہ پنگ ہے پڑا یہ اس میں بہت کام سیڑا ہے بلکل نظر نہیں آتا تو یہ پنگ ہے یہ وائٹ ہے دونوں اور یہ مجھے نہیں پتہ کونسی ہے ابھی تک اس پر فروڈ نہیں لگا شاید ہی صافہ لگا وہ میں نے چیک نہیں کیا کیونکہ کافی لگی ہے تھومسن نے بھی اٹھایا تھومسن صاف سے لیٹ اٹھایا یہ دیکھیں یہ تھومسن کا گچھا ہے لیکن کام اٹھایا تھومسن نے کیونکہ اس کے تھنڈے علاقے کا پہتا ہے اس کو فنگس بہت لگتی ہے تو ایسی وائٹی لینی ہے جو اچھی ہو ایک سپارٹ ہو کہا سکتے ہو کہ کتنے وہاں بڑے بڑے لگیں لیکن میں اس میں فیل ہو رہا ہوں کیونکہ اس کا موسم وہ نہیں کر رہا اس پر فنگس لگی ہوئی ہے جبکہ اس کے ساتھ جو کھڑی یہ دیکھو یہ کتنی ہیل دی ہے تو فارک پڑتا ہے ورائٹی سے ورائٹی اگر آپ کو نہیں برو کرنی ہے اس کی اتنی اچھی ورائٹی ہی دیکھو یہ تھومسن ایسے ہو گئے کہ اس کے ساتھ ورائٹی کھڑے دونے سیل دگا پر لگی ہوئی ہیں لیکن بھائی بات کہ یہ ورائٹی ساب سے پہلے سلاک کرنی ہے ورائٹی آپ کون سے سلاک کریں ایک ہوتی ہے کونکورڈ گرپوائنٹ جو بہت مشہور ہے بھائی میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہ والی ہوتی ہے تو اس کی پہچاند یہ ہی ہوتی ہے کہ یہ پیچھے سے پتے وائٹ ہوتے ہیں اس کا گریپ جو ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اس کی خال اتر سکتی ہے لیکن دباؤ گے پوری پوری خال اتر جائے گی ان گریپ کی یہ ورائٹی ہوتی ہے یہ ٹیبل میں بھی یوز ہوتے ہیں وائن گریپ میں بھی یوز ہوتے ہیں دونوں یہ لگی ہوئی ہیں اس پر گول گریپ ہوتا ہے کلر اس کا بڑا پیانا سا کلر ہوتا ہے بل ایک نہیں کہہ سکتے آپ جامنی سا ہوتا ہے جب یہ ادھو پڑے نا بہت تیسٹی زائکا ہوتا ہے میں کہتا ہوں وان آف دی بیسٹ زائکا والی وائن ہے یہ جو کونکورڈ گریپ وائن ہے لیکن اس میں چار سیڈ ہوتا ہے موٹا گریپ ہوتا ہے کافی اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیلی کی طرح ہوتا ہے بلکل وہ نہیں ہوتا جوسی نہیں ہوتا جیلی کی طرح ہوتا ہے لیکن کھانے کا مزہ آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ گریپ کھا رہے ہو یہ نہیں کہ سندر کھانے کھا رہے ہو اس سے زیادہ بہتر لگتا ہے یہ ٹیسٹ میں میں کہتا ہوں اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اگر میں سیڈ نہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے پھینکتا پڑے ہیں یہ بہت فرانی وائیٹی ہے جو آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گی تو یہ ایسا ختم ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کو زیادہ نہیں پتا تو یہ وہی وائیٹی لے گیا ہے کیونکہ بہت اگریسیو ہے ہاتھ جگہ سے پھروٹ اٹھا لیتا ہے تو یہی والی وائیٹی پیچھے سے پتے کیا ہے وائیٹ ہے نہ ہی پتے جو نکلتے ہیں وہ بھی وائیٹ ہوتے ہیں اور یہ جو یہ وائیٹی ہے اس کا مجھے اگزیکٹ نہیں پتا یہ کون سی ہے تو یہ مکس ہو گیا ہے درماغ میں آپ کو بتا جیتا ہے یہ کون سی ہے یہ وائیٹ ہے پڑا لگتا لیکن گچھا بہت بڑا ہے اس کا یہ دیکھیں کتنا پیار ہے تھوڑا سا نمبوترا سائز ہے گول نہیں اس کا اس وقت تھوڑا وہ اچھا لگتا ہے وائیٹی کی بات ہوگی اس کی سیلیکشن کی بات ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے سے ایک ٹہنی رکھنی ہے اور اوپر اس کی کنوپی بنانی ہے ایسے بنانی ہے کہ گریب نیچے لٹک رہے ہوں یہ دیکھو اس کی بہت وزن ہو گیا تھا کہ میں کہہ رہا سکتا کہ دیوار پر وزن نہ پڑے تو میں نے کہہ کہ میں نے اس دفعہ بہاں سے لگئی ہے اور ان باسوں میں اتنا ویٹ آیا ہے یہ دیکھو بینڈ ہوئی پڑا یہ بہت ہارڈ بہاں سے تھی لیکن یہ بینڈ ہو گئی اس کی ویٹ کی ویسے کیونکہ جب فرور لگتا ہے نا تو پھر یہ اور ہیوے ہو جاتی ہے تو یہ ہو گئی لوکیشن کی بات کے اوپس اس کو دھوپ ملے اور نیچے اس کے گچھوں کو دھوپ نہیں ملنی چاہیے اگلا پوائنٹ جو آپ نے نا دوٹ کر لینا ہے اس کی پروننگ کرنا لازم ہوتی ہے ادر وائز نا یہ نا ایسے بن جائے گی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جنگل بن جائے گا منٹوں میں پھیلتی ہے بہت جلدی پھیلتی ہے جب بہار ہوتی ہیں تو یہ ایسے بھاگتی ہے جو دوٹ پہ تھوڑا سکے روک جاتی ہے اور پھر بھاگنا شروع ہو جاتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پلانٹ لے گیا ہے ہمارا روک گیا ہے کیونکہ یہ ایسے کٹتے ہیں چھوٹا جو ویک پلانٹ ہوتا ہے وہ روک جاتا ہے یہ بھی روکی ہے یہ ایتنے ہے وہ ہے بڑے اگریسی پلانٹ ہے لیکن یہ بھی روکی ہیں کیونکہ یہ ان کا تو چلو فروٹنگ کا سیزہ نا ہنے فروٹ اٹھائی کرنا ہے لیکن جو نائے بڑانٹ ہوتے ہیں وہ بھی روک جاتے ہیں میری کٹنگ بھی روک جاتے ہیں پھر تھوڑھر سے بعد جب موسم سے اسٹیبل ہوتا ہے پھر اٹھتے ہیں کیونکہ ایک دم سے جب گرمی آ جاتی ہیں تو پھر یہ بھی شوق میں بڑھ جاتے ہیں اچھا یہ ورائیٹی ہے یہ اتنی اچھی ہے کہ اگر میں اس کو یہ دیکھو اس پر نا آپ کو کیسے دیکھو یہ دیکھو یہ جو برانچ نکلی ہے اس پر گچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس پر اپنے کی اچھے پیچھے جو برانچ نائی برانچ اس کو بھی میں نے کٹا اس کو نائی برانچ نگلی اس پر گچھا لگ ہے تو یہ بھی اس دفعہ ہی کر رہی ہے جو میں نے پہلے دفعہ نوٹ کی ہے کہ یہ ایک سال برانی برانچ نہیں جو نائی نکلی ہے یہ دیکھو گرین برانچ اس کو کو بھی کٹا دیا تھا حاصل فروہ رائیٹی ہے لیکن اس کے نوڑوں کو جو نکلی اس پر گچھا لگ گیا تو یہ ایسی بھی ہوتی ہیں اس کا بڑا کمال کا طریقہ ہوتا ہے کہ نائی وڈ چھوڑنے اس کی نامنے ایک سال پر رنی وڈ تو یہ کرنی ہے پڑی جب پتے گرا دے جنوری میں پتے گرا دیتے ہیں جنوری میں پتے گرا دیتے ہیں جنوری میں پتے گرا دیتے ہیں یہاں پر کٹی تھی یہاں سے جنائی ٹہنی ہنے کے لیے اس پر گریپ کا گچھا لگا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ ایسے ہی کرتی ہے اب یہ دیکھو یہ والی ٹہنی کاٹی ہوئی ہے تو یہ آگے جا کے یہاں پر گچھا لگا ہوا ہے کیا ایسے ہی نکالتی ہے جو نائی ٹہنی میں سے بھران نکلتی ہے یہ دیکھو یہ والی بھران سے یہاں گچھا لگا وہ جو اوپر بھران جا رہی ہے وہ کھڑا ہے اس کا گچھا تو آپ نے ایسے چھوڑنا ہے کہ نا اس کی نائی وڈ آپ نے چھوڑنا ہے پرانی نہ چھوڑ تو بہتر ہے نائی میں لگتا ہے گچھے پرانی میں بہت کم ہوتا ہے اس کی پرانی میں بھی لگ جاتا ہے دو سال پرانی وڈ میں بھی لگ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ پرانی وڈ میں نہیں لگتا اس کے اچھا بات آتی ہے کہ پروننگ کی اس کی بہت بارائیٹیز ہوتی ہیں پروننگ کی نا ایک ہوتی ہے کین پرون ہے پرون پرون وہ بڑا لمبا ٹاپک ہے بڑا ہوں میں اب بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے کہ چھے سے دس نوڈ شوڑ دینی ہے ہاتھ اینی کی یعنی کہ ہاتھ اینی کی یہ جو نوڈ یہ ہے پڑی یہ نائی ٹائنی کی چھے سے دس نوڈ شوڑ دینی ہے اگر آپ دیکھو کہ فرور پہلی دو نوڈ پر لگ گیا ہے یعنی کہ چھے سے دس نوڈ شوڑی تھی اس کی سٹارٹ میں فرور لگ گیا ہے فر ایکزیمپل آپ کو کوئی کیسے بتاؤں یہاں پہ آپ کو فیوز ہو جاؤ کہ کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں جانسے سمجھ لگ جائے آپ کو فر ایکزیمپل یہ دیکھو یہ ہے پڑی یہ کدھر بھی یہ دیکھو یہ براہ دیکھ رہی ہے یہ براہ دیکھ رہی ہے اس کے میں نے کتنے چھوڑ ہوئے ہیں ایک دو تیم چار بڑ چھوڑ ہوئے ہیں چائے بڑ چھوڑے ہیں نا جو آخر میں سے بڑ پھوٹا ہے نا یہ دیکھو اس پہ لگ گیا ہے گریپ کا گچھا یہ لگا ہوئا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے بڑی سپرائی پرونوڈ رہی ہے بہت قریب پریب لگ جائے اس کی تو باقی بڑ پھوٹے نہیں ہیں نا سیاں وہی پھوٹا ہے اب فر ایکزیمپل اگر آپ نا کاٹ سامر ٹہنی یہ اینڈ میں جا کے پھوٹے تو اس کے پوری ٹہنی یہ ضائع ہو جاتی اس لئے سے میں کہتا ہوں کہ چھے سے دس بڑ چھوڑے وہ بھی اسی وجہ ہے کہ آپ کو فرائیٹی کا نہیں پتا اگر فرائیٹی کا پتہ ہے فر ایکزیمپل بلکل قریب سے نکل رہا ہے جو برانچ اس کو پر گچھے لگا ہوئا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سپرائی پرون ہے یعنی کہ اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے چھوڑنے ہیں تین سے چائے بڑ چھوڑنے ہیں نائی کی اور جس کے نہ آگے جا کے لگتا ہے جیسے یہ ہے پڑی اس کے نہ تھوڑا سا آگے جا کے لگتا ہے پر اپنے پر یہ دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہاں سے یہ تینی تھی اس کے یہ تینی چھوڑ کی یہاں پر جو تینی نکلے اس پر فرور لگا تو یہ ہوتی ہے تھامسن اس کو کہتا ہے کین پرون اس کے زیادہ لمبی تینی چھوڑنے پڑتی ہے وہ جو دوسری ہوتی ہے سپرائی پرون اس کے چھوٹی تینی چھوڑنے پڑتے ہیں چھوٹ چھوٹی سپارٹ شوڑنے پڑتے ہیں تو اب ویڈیو گانڈ یہی پینٹے کہتا ہوں اس کو دھوپ لدینا لازمی ہے اور یہ دیکھو ابھی بھی اوپر نئے نئے بنجس لگ رہے ہیں دھوپ دینا لازمی ہے ورائٹی اچھے سلیک کرنی ہے زیادہ پھیلنے نہیں دینا یہ دیکھو میں نے کارتی ہے جیسے فرور لگ گیا یہاں پر تو تقریبا سات پتے چھوڑ کے میں نے آگے سے کارتی ہے اب آگے سے یہ پھر پتے نکال لگیا کچھ ایسی ہیں جو آگے سے فرور دوبارہ اٹھا رہی ہیں تو میں دیکھ لیتا ہوں کوئی جن کا نہیں لگ رہا تو ان کو میں توڑ دیتا ہوں تھوڑا سا بڑا ہونے دیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھو اس پر لگ گیا تو یہی تھی میرا کھا میں نے آپ کو سارا بتا دیا گریپ آئیں کے بارے میں کافی اچھا پلانٹ ہے گھر میں گروہ کرنے کی جوسی پلانٹ ہے ایسے وائٹ کلر کے لگاؤ گے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بلائک والی تھوڑی نا وہ چیڑیوں کا ٹریک کرتی ہے ہمبنگ برڈ کو وہ اسے موریاں کر دیتی ہیں اس میں نہیں کہتی اس کا ان کو پتہ نہیں چلتا کچھا ہے بک ہے تھوڑی سی بھیوکو بھن جاتی ہیں اس پر وائٹ پر تو وائٹ میں بھی کافی پیارا ہے لیکن میں وہی رکمنٹ کروں گو ہے تو بلیک لگن بہت ہی پیارا گریپ ہے جو کونکورڈ ٹیبل گریپی لیے بیسٹ ہے لیکن اگر چیڑیوں سے پیجھنا چاہتے ہیں تو وائٹ گریپ یوز کروں یہ مجھے ورائٹی کا نہیں پتہ اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اپنے یہ گول گول پیڑے دکھا دیتا ہوں یہ ہے پڑے گریپ فروٹ اس کی میں ویڈیو نہیں بنا رہا لگ سے لیکن دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنے پیارے پیارے لگ رہے ہیں گولو مولو کافی سارے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی ٹھاک یہ تو زوم میں نظر نہیں آتا یہ دیکھیں تو اب اینڈ کرتا ہوں ویڈیو کو اچھے لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا میری چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ